ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 یہ ڈراما سیریل دنیا بر کی انڈرسٹری میں ایک اہم نام رکھتا ہے پاکستان انڈرسٹری کا یہ ڈراما دنیا بر میں دیکھا جاتا ہے لیکن بہت سارے ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ ڈراما سیریل خدا اور محبت میں کام کرنے والے اداکار اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور وہ ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں ایک اپیسوڈ بنانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں بہت سارے ویورز جانا چاہتے تھے کہ اس ڈرامے کے ہٹ ہونے کے بعد پاکستان ڈراما انڈسٹری بہت اوپر جا چکی ہے اور بہت سارے ویورز خواہش مند بھی ہیں کہ وہ ڈراما انڈسٹری میں انٹر ہونا چاہتے ہیں آیا کہ انہیں ڈراما انڈسٹری میں انٹر ہونا چاہیے اور کیا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں جو اداکار کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری پوری دنیا بھر میں برپور نام کمایا ہے انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں پیار اور محبت میں ناکامی ملنا عام سی بات ہے دنیا کی اس کہانی کو اس ڈرامے میں بیان کر دیا گیا ہے اور ان میں جو اداکار کام کرتے ہیں وہ اداکار کوئی عام اداکار نہیں وہ اداکار ہیں جنہوں نے اپنی عمر ڈراما انڈسٹری میں گزار دی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھیری ختم ہونے کے بعد اس کا سیزن فور بھی ریلیز کر دیا جائے اس ڈرامے کو تیار کرنے کے لیے کافی زیادہ سال لگ گئے اس کی ایڈیٹنگ اور سٹوری میں جان پیدا کرنے کے لیے ایڈیٹروں نے بھی اس ڈرامے کو تیار کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم لیا جس کے بعد اس نے ڈراما انڈسٹری میں ایک دھوم سی مجاتی اس ڈرامے کا پہلا اپیسوڈ آنے کے بعد اس ڈرامے کو سکسٹی ملین ویوز ملنا کوئی عام بات نہیں پاکستان ڈراما انڈسٹری کو اس ڈرامے سے بھرپور مقبولیت ملی اور اس جیسی ریٹنگ ابھی تک کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ڈرامے کی نہیں ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھیری میں کام کرنے والے اداکار ایک اپیسوڈ کے کتنے پیسے لیتے ہیں پہلے اداکار عبدالرہمان سکھیرہ کے عبدالرہمان سکھیرہ نے ڈراما سیریل خدا اور محبت میں اپنا کردار ادا کیا ہے انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا دس ہزار روپے دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والے پورانے اداکار ملک رزا جنہوں نے اس ڈرامے میں اپنا کردار ادا کر کے اچھی مقبولیت ہانسل کی اچھی شہرت بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں انہوں نے ڈراما ایڈسٹری میں اور بھی بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے انہیں اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ بنانے کا 35,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی اداکارہ منظہ آریف منظہ آریف بھی بہت سارے ڈراموں میں پہلے بھی کام کر چکی ہیں اور اپنی اچھی اداکاری کی وجہ سے انہیں اس ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا 28,000 دیا جاتا ہے عمر کافی زیادہ ہے آپ ہیں اس کے بعد آنے والے اداکار ساکیب سمیر ہیں انہیں ڈراما انڈسٹری میں آئے کچھ ہی سال ہوئے ہیں لیکن اس ڈرامے میں آنے کے بعد بہت سے لوگ انہیں جاننا شروع ہو گئے ہیں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا اٹھارہ ہزار روپے دیا جاتا ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں اس کے بعد آنے والی اداکارہ مشہور اداکارہ مہربانو خوبصورتی میں بھی آگے اور اداکاری میں بھی آگے اپنی پہچان آپ ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں اہم کردار ادا کرنے والی مہربانو اچھی شہرت بھی رکھتی ہیں اور کافی زیادہ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں کام کرنے کا 45,000 دیا جاتا ہے ڈراما انڈسٹری میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی یہ اداکارہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے اس کے بعد آنے والے اداکار سہیل سمیر ہیں اور بھی کافی زیادہ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا 35,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والے اداکار بہت ہی پرانے اداکار جنہوں نے پی ٹی وی ڈراما اور بھی کافی زیادہ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں نورول حسن جو اس ڈرامے میں مین کردار ادا کر رہے ہیں انہیں اس ڈرامے میں کام کرنے کا 55,000 دیا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں اور آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ ڈراموں میں آپ کو نظر آنے والے ہیں ان کی اداکاری کی وجہ سے ہی ان کو ڈراما انڈسٹری میں جانا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی خوبصورت اداکارہ مومنہ اقبال انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں کام کرنے کا سکسٹی تھاؤزنڈ دیا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں مومنہ اقبال اور بھی کافی زیادہ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جیسے اہدے وفا اس کے بعد آنے والی اداکارہ پورانی ہیں لیکن آز بھی جانی جاتی ہیں آسماء عباس ڈراما سیریل خدا اور محبت میں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا تھرٹی ٹو تاؤزنڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی مشہور اداکار وسیم عباس مزائیہ بھی ہیں لیکن سنجیدہ بھی بہت ہیں انہیں کافی زیادہ ڈراموں میں باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے اس ڈرامے میں بھی انہوں نے باپ کا کردار ہی ادا کیا ہے انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں کام کرنے کا ایک اپیسوڈ بنانے کا 45,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی اداکار عثمان پیرز زیادہ انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں پرفارم کرنے کا ایک اپیسوڈ بنانے کا 26,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہیں روبینہ اشرف روبینہ اشرف کو ڈراما انڈسٹری میں آج بھی اچھے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت پورانی اداکار ہیں انہیں اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ بنانے کا 38,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی مشہور اداکارہ سبا حمید انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں پرفارم کرنے کا 45,000 دیا جاتا ہے انہوں نے پاکستان انڈیسٹی میں بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے اور آج بھی کام کر رہی ہیں اس کے بعد آنے والی اداکارہ ہینا خواجہ بیات ڈراما انڈیسٹی میں آج کل آپ کو یہ کافی زیادہ ڈراموں میں نظر آ رہی ہوں گی اپیسوڈ بنانے کا 17,000 دیا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی اداکار جوید شیخ انہیں کون نہیں جانتا ڈراما انڈیسٹی میں نمائیہ حیثیت رکھتے ہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا 50,000 دیا جاتا ہے ان کی مانگ بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی اداکاری کے ہی پیسے ہوتے ہیں اس کے بعد آنے والی اداکار مرزا زین بیک جن کی مانگ آج بہت زیادہ ہے اور بہت سارے ڈراموں میں آج بھی کام کر رہے ہیں اور ٹرینڈ پر رہنے والے شخص ہیں انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں ایک اپیسوڈ بنانے کا 70,000 دیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ رقم ہے اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں اس کے بعد آنے والی اداکارہ سنیتا مارشل خوبصورت بھی ہیں انہوں نے بھی اس ڈرامے میں اچھا پرفارم کیا ہے جس کی بنا پر انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا 60,000 دیا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں اس کے بعد آنے والی اداکارہ توبہ صدیقی انہوں نے بھی ڈراما سیریل خدا اور محبت میں اچھا کردار ادا کیا ہے جس کی بنا پر انہیں 55,000 دیا جاتا ہے انہوں نے پاکستان انڈسٹری میں اور بھی بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے اور ان کی اچھی خاصی فین فالنگی ہے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد آنے والی اداکار جونید خان ڈراما انڈسٹری میں اچھا خاصا نام رکھتے ہیں اور لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا 65,000 دیا جاتا ہے انہوں نے اور بھی کافی زیادہ ڈراموں میں کام کیا ہے جیسے محبت نہ کریو یاریاں اور بھی کافی زیادہ مشہور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں وہ یہ اچھی خاصی فین فالنگ بھی رکھتے ہیں اس کے بعد آنے والی اداکارہ اکرا عزیز اکرا عزیز آج ڈراما انڈسٹری میں بہت اچھا نام رکھتی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ڈراماز پسند کرتے ہیں جیسے جھوٹی اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈرامے بھی ان کے آج بھی ہٹ ہیں جس کی بنا پر اس ڈرامے میں انہیں ایک اپیسوڈ بنانے کا ایک لاکھ بیس ہزار روپے دیے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ رقم ہے اپنی زندگی میں اچھا خاصہ پیسہ کمارہی ہیں اس کا اس ڈرامے میں مین کردار ہے اور ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت سلسراہا ہے رانجہ رانجہ کر دی ڈرامے میں بھی انہوں نے اچھا کردار ادا کیا تھا اکرا عزیز کے فین فالنگ بہت زیادہ ہے جس کی بنا پر ڈراما انڈسٹری انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ جب مشہور ڈراماز ہوتے ہیں ان ڈراماز میں انہی کرداروں کو ڈالا جاتا ہے جن کی معاشرے میں اچھی پہچان ہو اور لوگ انہیں پسند کرتے ہوں اس کے بعد آنے والے اداکار فیروز خان جن کے اوپر یہ ڈراما بنا ہوا ہے انہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت میں ایک اپیسوڈ بنانے کا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں فیروز خان نے بھی ڈراما انڈسٹری میں بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے جس میں مشہور پاکستانی ڈراماز ایک پل عشقیا کھانی ڈراما اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں ان کی بھی اچھی خاصی فین فالنگ ہے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ڈراما انڈسٹری کے یہ اداکار اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں ان کی محنت کے ہی پیسے ہیں جو انسان محنت کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں اچھی زندگی گزارتا ہے اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی پیسوں کی نہ ہی کسی چیز کی اگر آپ بھی اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں تو آپ بھی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں لیکن ڈراما انڈسٹری میں خدا اور محبت نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے کافی ملکوں میں اس ڈرامے کو سینما میں لگایا جاتا ہے اور لوگ اس ڈرامے کو کھریدتے بھی ہیں جس کے بنا پر پیسہ اچھا خاصا بن جاتا ہے اور یہ اداکار ایک اپیسوڈ کا جتنا پیسہ کماتے ہیں اگر حساب لگایا جائے اگر اس کے تیس اپیسوڈ ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹل کریں تو یہ بہت بھاری رقم بن جاتی ہے کیا آپ بھی ڈراما انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا شوک رکھتے ہیں نیچے کمیل سائشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا اپنا کیا لکھئے گا تو آپ ہی یاد رکھے گا اللہ حافظ